موسیقی فیض اللہ نورزائی نے اس موقع پر کہا کہ ان کا قبیلہ عبداللہ سے لا تلقی کا اعلان کرتا ہے ہمارے خاندان والے ایسے لوگ ہیں جو نبی اور ان کے احترام کی خاطر اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر سکتے ہیں مسلم اکثریت پاکستان میں توہین مذہب کی سزا موت ہے ریاست کی جانب سے اس جرم میں ابھی تک کسی کو بھی پانسی نہیں دی گئی ہے لیکن درجل عمل زمان مقدمے سے پہلے ہی حجوم کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکی ہیں اس طرح کے قتل کی اکثر حوصلہ افضائی کی جاتی ہے عبداللہ کے مبینہ قاتل کے والد حاجیدار محمد کی گھر گزشتہ ہفتے سے لوگ مبارک بات دینے آ رہی ہیں بین القوام مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیائی ملک پاکستان دنیا میں توہین مذہب کے سخت ترین قوانین کو نافذ کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے توہین مذہب کے الزامات کی وجہ سے گزشتہ سال مشرقی صوبہ پنجاب میں مسیحی بستیوں پر حملے کرنے والے حجوم نے کئی گرجہ گھروں کو نظراتش کیا تھا اور سینکڑ افراد کو بے گھر کر دیا تھا ایک سینئر پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر حصہ آدالی راوٹرز کو بجایا کہ عبداللہ علی کے اہلی کھانہ کے معافی کی درخواست پر عدالت گور کرے گی اور فیصلہ کرے گی کہ آیا افسر کے خلاف فرد جرم آیت کی جائے یا نہیں پولیس کے ایک تفتیشکار کے مطابق علی کی مبینہ توہین مذہب کا محور سیاست اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے دلیل تھی اس حوالے سے ان کی ویڈیو وائل ہونے کے بعد عبداللہ علی کو پولیس نے حراست میں لے کر ایک پولیس سٹیشن پہنچا دیا تھا تاہم اس کے واحد لوگوں کا حجوم جمع ہونے کے سبب انہیں ایک زیادہ محفوظ پولیس سٹیشن منتقل کیا گیا تھا موسیقی